ہیلو فرینڈز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ورڈ پریس انسٹال کرنا سیکھا تھا اور ہم نے ایک پروجیکٹ کریئٹ کیا تھا ایچوی ڈاکس کے اندر اور یہ والی اس کا ہم نے ویب سائٹ کی ٹائٹل رکھا تھا مائی فرسٹ ڈیو پی ویب اور اس کا یہ بائی ڈیفالٹ تھیم تھا تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کے جسٹ ایڈمن پینل کے منیوز کو ڈسکس کریں گے تو سب سے ٹاپ پہ ہمارے پاس ہوم کا مینیو ہے پہلا ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ اس کی بیسک انفارمیشن ہے کہ اپنی ویب سائٹ کی اس کی کسٹمائزیشن کی اور اس کے بعد ہوم کے اندر اپ ڈیٹس اگر کوئی اپ ڈیٹس اویلیبل ہیں مطلب ریلیٹڈ ٹو ورڈ پریس یا کوئی پلگ ان جو ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی اگر ہمارے پاس اپ ڈیٹ آتی ہے یا جو بھی تھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ ہمیں اپ ڈیٹ کے منیو کے اندر اویلیبل ہوتی ہے اس کے بعد ورڈ پریس پوسٹس ہیں تو ابھی فی الحال ہمارے پاس ہیلو ورڈ کے نام سے ایک پوسٹ ہے ٹھیک ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ پوسٹ ایک نئے پیج کے اندر کھل جاتی ہے اوپن ہو جاتی ہے یہ وہ والے سیکشن ہے یہاں سے ہم نیو پوسٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کا ٹائٹل ایڈ کرتے ہیں فارجم پل میں کہتا ہوں مائی سیکنڈ پوسٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کٹیگریز ابھی تک ایک ہی کٹیگری ہے ان کٹیگریز اس کے بعد اس کے اندر ہم ٹیگز ایڈ کر سکتے ہیں ریلیڈڈ ٹو اور پوسٹ اور اس کے بعد ایمیج فیچر ایمیج اگر ہم اس کے لئے کوئی ایمیج سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے ایمیج پہ کلک کر کے یہاں سے کوئی ایمیج لے سکتے ہیں فارجم پل میں یہ ایمیج اٹھا لیتا ہوں ایمیج یہاں پہ لیبریری کے اندر کلوڈ ہوگی کلوڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد ایمیج کے کچھ اٹریبیوٹس ہیں جس طرح کے آل ٹیکسٹ کیا ہوگا اور اس کے بعد اس کا ٹائٹل کیا ہوگا کیپشن کیا ہوگا یہ ایمیج کی ڈسکرپشن کیا ہوگا یہ ساری جو جتنے بھی اٹریبیوٹس ہوتے ہیں یہ ہمیں ایسی او کے اندر ہیلپ کرتے ہیں تو ہم جب پرپرل ایک ویب سیٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ورڈپریس کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہم لکھتے ہیں اور جن کو پرپرلی ٹھل کرتے ہیں تو فیلحال میں یہاں پہ کچھ نہیں لکھ آئیم جس منیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو جب ان پہ ہم پرپرلی ورک کریں گے تو کوئی بھی ایک ویب سیٹ ڈیولپ کریں گی ورڈپریس کے اندر دب یہ ساری چیزیں ہم پرپرلی ایڈ کریں گے تو میں نے ایمیج اپلوڈ کی الیبریری کے اندر اس کو میں سیلیکٹ کر کے سیٹ ایز فیچر ایمیج کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی ایکسپشن ہے ایکسپرٹ سوری ایکسرپٹ کی تو وہ آپ پیڈ کر سکتے ہیں اسی طرح ڈسکشن کے اندر کہ اللہو کومنٹس اللہو پنگ بیک اور ٹریک بیک کہ اگر آپ اس پوسٹ کے اوپر یوزر کو کومنٹس وغیرہ لو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹک یا چک یا چک کر سکتے ہیں اسی طرح پوسٹ کے اٹریبیوٹس ہیں تو پوسٹ کے اٹریبیوٹس میں آپ اس کے خود سے بھی اٹریبیوٹس بنا سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ یہ اٹریبیوٹس ہیں کہ کورٹ ٹمپلیٹ یا فل ویڈ ٹمپلیٹ کے آپ کے جو پوسٹ اوپن ہوگی وہ فل ٹمپلیٹ کے اوپر اوپر ڈسپلی ہو مطلب فل پیج کے اوپر ڈسپلی ہو یا اس کا جو بھی ڈیفالٹ ہے یا کسی کورٹ کے اندر یا سپیسیفک جگہ کے اوپر تو یہاں پہ آپ اس کی ڈسکرپشن دے سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ ساری چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کو آپ پبلش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں تو اس کے بعد اگر آپ نے پوسٹ کو ویو کرنا ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں یو پوسٹ تو ایک نیو ٹیپ کے اندر ہمارے پاس وہ پوسٹ کھل جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہماری پاس پوسٹ ہے مائی سیکنڈ پوسٹ اور یہاں پہ ہم نے اس کی ایک ایمج ایڈ کی تھی فیچر ایمج اور ساتھ ہم نے اس کی ڈسکرپشن بھی ایڈ کی تھی رنڈم سے اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پاس ایک اور پوسٹ پڑی ہے ہیلو ورڈ جو پہلی پہلی پوسٹ تھی بائی ڈیفالٹ وہ پوسٹ ہے صحیح ہے اچھا اس کے بعد جب آپ ہوم پیج پہ ہوتے ہیں اگر میں یہاں پہ ہوم پیج پہ آتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ جو بھی نئی پوسٹ آئے گی وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جائے گی اگر میں تھرڈ پوسٹ انٹر کرتا ہوں تو اس سیکنڈ پوسٹ کی تھرڈ پوسٹ آ جائے گی اور باقی پوسٹ اس کے انڈر شو ہوں گی یہاں پہ نیچے تو یہاں پہ یہ فرسٹ پوسٹ تھی وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے میں نے نیو پوسٹ آئٹ کی وہ فرنٹ پہ آ گئی ہے تو یہاں سے آپ پوسٹس وغیرہ ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد کٹیگریز ہیں کہ آپ آر ریڈی آپ کے پاس کون کون سے ایک کٹیگریز ہیں اور آپ نیو کٹیگریز ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اسی طرح یہاں پہ ٹیگز ہیں کہ ٹیگز کے اندر آپ کوئی نیو ٹیگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ریلیٹڈ ٹو یور پوسٹس یا کٹیگریز یا کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ تو ان ٹیگز کو یوز کر کے آپ وہ منیوز میں بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ٹیگز اور اپنے جو بھی آپ کسی کوئی ویجٹ آپ کریئیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ وہ ٹیگز یوز کر سکتے ہیں تو بیسیکلی ٹیگز بنای جاتے ہیں ایسی او پر پرسز کے لیے تو جب ہم پراپر ایف سائٹ ڈیولپ کریں گے تو ہم ٹیگز کریں گے اس کے بعد میڈیا ہے تو میڈیا کے اند جتنے بھی آپ اپلوڈ کرتے ہیں وہ سارے میڈیا لیبرری کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح آپ نیو ایڈ کر سکتے ہیں ریسنٹ کے بھی ابھی ہم نے ایک ایمیج ایڈ کی ہے لیبرری کے اندر اس کے بعد نیکسٹ میری ہماری پاس پی ایجز ہیں تو پیجز کے اندر جتنے بھی آپ پیجز کریئٹ کرتے ہیں وہ یہاں پر ڈسپلی ہو ہوتے ہیں بھی ہماری پاس pos just 2 پیجز ہیں ہماری web کے اوکر ایک پرائیویسی پولیسی کا پیج ہے اور ایک سیمپل پیج ہے تو اس کے بعد یہ پہ یہاں سے بھی آپ new page add کرسکتے ہیں یا اس کے نیچے menu دیئے ہوئے یہاں سے بھی آپ new page add کرسکتے ہیں اس کے بعد آگے چلنا تو یہاں پہ comments کا ہمارے پاس menu ہے تو comments کے menu کے اندر آپ comments وغیرہ add کرسکتے ہیں جس طرح اب hello world کے post ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی comments یہاں پہ display ہو رہے ہیں اس طرح جتنے بھی آپ post create کرتے ہیں تو ان post اوپر جتنے بھی لوگ یوزرز کومنٹ کرتے ہیں وہ آپ کو اس کومنٹ سیکشن کے اندر ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ ان کومنٹس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں وہاں سے آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں کہ ایز این ایڈمن تو اس کے بعد نیکس جو ہمارے پاس بہت ایمپورٹنٹ ایک مینیو ہے اپیرنس کا اس مینیو کے اندر یہ تھیمز ہیں کچھ تھیم ریڈی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ورڈ پلس کے اپنے تھیمز ہیں اسی طرح آپ نیو تھیم ایڈ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بے تہاشا تھیمز پڑے ہوئے ورڈ پلس کے اوپر تو وہاں پہ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کسٹمائز ہے تو کسٹمائز کے اندر آپ اپنی ویب سائٹ کو کسٹمائز کرتے ہیں اس میں آپ جو اس کا لی آؤٹ ہوتا ہے اس کو چینج کرتے ہیں اپنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں ایڈیٹیبل ہیں ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں پہ اپنے اس کے ٹائٹل کو ایڈ کر سکتا ہوں اس کے بعد ٹائگ لائن ہے اس پڑیٹ کر سکتا ہوں کلرز کو اپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد تھیم آپشنز ہے تو تھیم آپشنز کے اندر آپ اس کا جو ٹیکسٹ ہے یا جو پوسٹ آپ کے پاس آ رہی ہے اس پوسٹ کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے ڈیسکریپشن ہوتی ہے وہ فل شو کرنا چاہتے ہیں اس کی سمبری شو کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت سارے ہمارے پاس یہاں پہ آپشنز ایویلیبل ہیں تو کسٹمائزیشن کے بعد ہمارے پاس ویڈیٹس ہیں تو ویڈیٹس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ اگر آپ کو ایکسیمپل دوں تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ویڈیٹس پڑے ہیں یہ ریسنٹ کوٹس یہ ایک ویڈیٹ ہے اس طرح ریسنٹ کومنٹس کا میں بھی ایک ویڈیٹ ہو سکتا ہے یا سم ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ویڈیٹ کے اوپر یا کسی بھی ویڈیٹ پہ رائٹ لیفٹ پہ یا فوٹر کے اندر کلینڈر شہ رہا ہوتا ہے یا کوئی سبسکرائب فارم ہوتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ویڈیٹس کہلاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ویڈیٹس کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد منیوز کا سکشن ہے یہاں پہ اپنے ویڈیٹ کے لیے منیوز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ مینیو نیم ایڈ کرنے کے بعد آپ پاس یہاں پہ سارے اوپشنس اویلیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ اس مینیو کے اندر کون کون سی پیجز ایڈ کرنا چاہتے ہیں کون کون سی پوسٹ ایز ای مینیو ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہے جی بیک گراؤنڈ تو بیگراؤنڈ کے اوپر اب یہاں پہ ہمارے پاس بیگراؤنڈ ایمیج ہے ٹھیک ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے بیگراؤنڈ پہ یہاں پہ ڈسپلی ہو رہا ہے کلر تو آپ اس کلر کی تکر اگر کوئی ویب سائٹ کے بیگ سائٹ پہ کوئی ایمیج لگانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ ایمیج لگا سکتے ہیں اس کے بعد تھیم ایڈیٹر ہے تو تھیم ایڈیٹر موسٹلی ڈیویلپرز یوز کرتے ہیں مطلب جب آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں ورڈ پریس کے اندر اس کی کوڈنگ کے اندر آپ کوڈنگ آتی ہے بیک ان کے ساری تب آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ورڈ پریس کی جو اپنی فائلز ہوتی ہیں کوڈنگ کی ان کے اندر اگر آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کرتے ہیں تو جب بھی آپ تھیم ایڈیٹر کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک وارننگ دیتا ہے کہ آپ جو بھی ہاں پہ چیز ایڈیٹ کریں گے سی ایڈیٹر سے ریلیٹر یا پی ایش پی سے ریلیٹر کوئی بھی آپ چینج کریں گے تو اس میں آپ کا جو اگر کوئی آپ غلط کوڈنگ کر دیتے ہیں کوئی فنکشن ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا ایڈیٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ کی ویب سائٹ یا ورڈ پریس وہ کرپٹ ہو سکتی ہے فائل پھر آپ کی ویب سائٹ نہیں اوپن ہو سکتے اگر آپ تو ایکسپرٹ ہیں تب تو آپ اس سے چیر چارڈ کرتے ہیں اگر آپ اس اپشن کو یوز نہیں کرتے تو اگر میں اس کو ایڈیٹر سٹینڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساری اس رائٹ سائٹ پہ ورڈ پریس کی ساری فائلز آویلیبل ہیں تو اس میں جیسن کے فائلز ہیں اسی طرح آپ پہ پہ پی پی کے فائلز ملیں گے ٹیم فنکشنز ملیں گے ٹھیک ہے ہر طرح کی فائل جو یوز ہوتی ہے ورڈ پریس میں وہ ساری یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ ان کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فنکشن کے اندر اس کے بعد پلگنز ہیں یہ ایک بہت موسٹ ایپورٹنٹ فیچر ہے ورڈ پریس کا تو اس کے اندر آپ پلگنز ایڈ کرتے ہیں پلگنز بیسیکلی چھوٹے چھوٹے سافٹوئیرز ہی ہوتے ہیں جو کوئی سپیسفک فنکشن پروفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جس طرح کے اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کی ایسی او کرنی ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سافٹوئیر ہے ایسی او یا بہت سارے اویلیبل سافٹوئیرز ہمارے پاس ہیں چھوٹے چھوٹے پلگنز ہیں جو جسٹ ایسی او کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو جب ہم ویب سائٹ ڈیولپ کریں گے تو ہاں پہ ہم کچھ پلگنز جو ہمیں ریکائیڈ ہوں گے وہ ہم ایڈ کر کے ان کے اوپر کام کرنا سیکھیں گے اسی طرح یہاں پہ جو انسٹالڈ ہیں دسپلی ہو رہے ہیں اور ایڈ نہیں وہ گر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح پلگن ایڈیٹر ہے کہ آپ کسی پلگن کو کوئی ایسا پلگن جو اوپن سورس ہے تو اس کو گر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یوزرز کا مینیو ہے تو اس میں یوزرز میں ہمارے پاس ایڈمن پینل کے یوزرز ہیں بیسیکلی تو اگر آپ یہاں پہ کوئی ایک نیو یوزر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ رولز ایویلیبل ہیں کہ جو آپ نیو یوزر ایڈ کر رہے ہیں اپنے ورڈپریس ویب سائٹ کے لیے ایڈ ایڈمن تو ایڈمن سیکشن میں اس کا رول کیا ہوگا مطلب وہ ایڈیٹر ہوگا آتھر ہوگا کنٹریبیوٹر یا سبسکرائبر اس کا کیا رول ہوگا یا کیا کچھ آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ کر سکے گا تو اگر آپ نیو ایڈمن ایڈ کرتے ہیں تو جو کچھ آپ کا سکتے ہیں تو وہ سارا کام وہ کر سکے گا تھیمز وغیرہ ایڈٹ کرنا پلگ انز ایڈ کرنا یا ان کو ڈیلیٹ کرنا تو جس طرح کا آپ کو ورک کروانا ہوتا ہے آپ اسی طرح کا ایک یوزر ایڈ کر کے اس کو وہ کام اسائن کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اپشن ہے اسی کے اندر ایڈ نیو یا یور پروفائل یا جو بھی کرنٹلی لاغن ہوگا یوزر اس کی پروفائل ہوگی یہاں پہ تو میں کیونکہ کرنٹلی اس وقت جو یوزر لاغن ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے تو اس کو یہاں پہ ہر طرح کے آپشنز ایویلیبل ہیں کہ وہ اپنے ویب سائٹ کا یا ایڈمن کے جو انٹرفیس ہے اس کا انٹرفیس چینج کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چینج ہو رہے ہیں تو یہاں سے ابھی آپ اس کو اپنی اس کے مطابق چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ باقی اور آپشنز ایویلیبل ہیں کہ نیو یوزر ایڈ کرنے کے لیے پاسورٹ وغیرہ جنریٹ کرنے کے لیے رینیو کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ٹولز ایویلیبل ہیں ورڈ پریس کے ٹھیک ہے ان ٹولز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی ڈیٹا ہم نے امپورٹ کرنا ہے یا اپنے ویب سائٹ کو ایکسپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سائٹ کی آپ کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں سائٹ ہیلتھ وغیرہ تو یہ سارا کام آپ یہاں سے کرتے ہیں ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اس کے بعد سیٹنگز ہیں کچھ اس کی جرنل سیٹنگز ہیں سب سے پہلے تو اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ ویب سائٹ کا ٹائٹل ہے ٹائگ لائن ہے اور اس کے باقی اگر آپ یویزر ایڈ کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے اس کے بعد رائٹنگ کے کچھ ہمارے پاس سیٹنگز ہیں کہ رائٹنگ کے اندر آپ کون سا پیج رائٹ کروانا چاہتے ہیں کس جگہ پہ رائٹ کروانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ جسٹا ریڈنگز ہیں تو ریڈنگز کے اندر بھی اس سے ریلیٹڈ سیٹنگز ہیں کہ آپ کا ہوم پیج کیا ہوگا آپ کا پوسٹ پیج کیا ہوگا مطلب کہ جتنی بھی آپ پوسٹ کریں گے یہاں سے تو وہ کس پیج کو پر ڈسپلے ہوں گی اور یہاں پہ اس کے لیمٹ تھی ہوئی ہے کہ کتنی پوسٹ ایک پیج کو پر ڈسپلے ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی ڈسکشن کا ہمارے پاس اس کا سب منیو ہے تو ڈسکشن کے اندر کہ کون کوئی یوزر آپ پوسٹ کے اوپر ڈسکشن کریں یا نہ کریں اس کے اوپر کمیٹس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یا اس کی جو جتنی بھی لیمیٹیشنز ہیں وہ یہاں سے آپ سیٹ کرتے ہیں کومنٹ سیٹنگ ہے دیفارڈ پوسٹ سیٹنگ ہیں ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس میڈیا ہے میڈیا کا ہمارے پاس آپشن ہے تو میڈیا کے اندر کیونکہ ہمارے پاس ساری امیجز ہیں یا ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے ساری سیٹنگ ہیں کہ آپ کی جو تھم نیل سائز اس کو ایڈنڈیفائی کرتے ہیں اس کے اندر کے ہمارا جو یہ اوپر ڈسپلی ہوگا کوئی کسی بھی پوسٹ کا url تو وہ کس طرح سے ہوگا تو یہاں سے آپ سٹرکچر کو چینج کر سکتے ہیں تو ابھی جو کرنٹی اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں سے ایک پوسٹ اوپن کرتا ہوں یہ ہیلو ورڈ کی ٹھیک تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹرکچر ہے اس نے پوسٹ اوپن کی اور یہ پبلش ہوئی اس کی ڈیٹ ہے اور اس کے بعد پوسٹ کرنے ہوئے تو اگر یہاں سے آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس سیہاں پہ کچھ آپشن آبیلیبل ہیں تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا اوورویو تھا ورڈ پریس کے منیوز سے ریلیٹیڈ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم تھیمز ویر انسٹال کرنا سیکھیں گے اس کو ایڈیٹ کرنا اور کسٹمائزیشن سیکھیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ